اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویأتی بخلق جدید وما ذلك على اللہ بعزیز وبرسول اللہ جميعا فقالت جعفاء للذین استکبروا اننا كنا لكم طبعا فهل انتم مغنون فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شئیف جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے آمار اس راک کی طرح ہیں جس سے آنجی طوفان والے جن میں ہوا چیزی سے اڑا لے جائے انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا یہی تو پردے درجے کی گمراہی ہے کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی دکھانے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لوگے وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے چاہے ہم کیخیں چلائیں یا صبر کریں دونوں صورتیں ہمارے لئے برابر ہیں ہمارے لئے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھارہ انیس بیس اکیس یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے پہلی آیت کریمہ جو اٹھارہ نمبر کی پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان آمان کے اکارت ہونے کا تذکرہ کیا ہے جو کافر لوگ مشرک لوگ دنیا میں انجام دیتے ہیں بہت سارے کافر لوگ دنیا میں نیک کام بھی کرتے ہیں دیکھیں ابھی گرمی کا محصہ میں بہت ساری جگہوں پر پانی کا انتظام کر دیا غریبوں کی مدد کر دی سرہ رحمی کر دی یتیموں اور بیواؤں کی مدد کر دی تو بہت سارے لوگ بہت جو کافر مشرک لوگ ہیں وہ لوگ غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی اور دوسرے لوگوں کے مدد بھی کرتے اور دوسرے نیک کام بھی انجام دیتے کفار جو ہے اپنے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی حاجیوں کو پانی پڑاتے تھے کھانا کھڑاتے تھے حاجیوں کی خدمات انجام دیتے تھے تو بہت سارے لوگ کافر بھی ہیں جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے نیک کاموں کا کوئی بدرہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے نیک کاموں کا بدرہ دے دیں گے تاکہ قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہ رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے سارے آمان کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے ایمان اگر ہے آمان میں کوئی کمزوری ہے خامی ہے کمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے لیکن اگر ایمان نہیں ہے اس نے چاہے کتنی ہی نیکیاں کی ہو کتنی ہی بھرائیاں کیوں نہ کی ہو لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی صلاح کوئی بدرہ نہیں ملے گا اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے جیسا کہ راک کا ڈھیر ہو راک کا ڈھیر جب کئی پر ہوتا ہے اور جب ہواوں ہوایں چلتی ہے توفان آتا ہے تو اس راک کا ڈھیر ہواوں کی ذریعے سے اڑ جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اسی طریقے سے قیامت کے دن کافروں اور مشرقوں کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیوں اس نے ایمان نہیں آمان کی قبولیت کا دار و مدد ایمان پر ہے ایمان ہے تو آمار قبول ہے اور ایمان نہیں ہے تو آمار قبول نہیں کیے جائیں گے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کا صلاح دے دیتے اس کا بدرہ دے دیتے تاکہ قیامت کے دن وہ اس کا بدرہ نہ مانگے اس کا صلاح نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی حالت ایسی ہے جیسا کہ راک کا دھیر ہو توفان آئے ہوا آئی ہواوں کو زور آیا اور اس کو راک کوڑا کر کے ہواوں کا زور چڑا گیا ایسا ہی کافروں کا عمر بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہواوں کے طرح اڑ جائے گا دیکھیں کتنے سارے کافر لوگ ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں سب سے بڑی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں ابو تعریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو تعریب نے اسلام کے لئے اتنی قربانیاں دیں ہم اور آپ بھی اتنی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے دین اسلام کے تحفظ کے لئے ابو تعریب نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے دشمنیاں مول لے دی اور ابو تعریب نے سینہ سپر ہو کر کے تمام مکہ کے لوگوں سے دشمنی مول لے دی کسی نے ڈرے نہیں لیکن آخری وقت میں جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان میرے قرآن میں ایک مرتبہ قریبہ کہہ دو لیکن اس نے انکار کر دیا تو کفر کی حالت اس کی موت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے بعد دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کسی کافر کے لئے مچھرک کے لئے کسی نبی کو یہ بات زیبہ نہیں ہے کہ وہ کسی کافر مچھرک کے لئے دعا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جہنم کے اندر ہلکہ عذاب جو ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا اور وہ عذاب کیا ہوگا وہ عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتی اس کے پہروں میں ڈالی جائے گی آگ کی جوتی سب سے کم عذاب لیکن ابو طالب کیا سمجھے گی کہ ہم سے زیادہ عذاب کسی کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور ابو طالب کا وہ جوتی کے وجہ سے جماعت کھو لے گا بائیسا جیسا کہ ہانڈی آگ کے اوپر رکھی جاتی ہے اور اس کے اندر پانی کھو لتا ہے وہ بنتا ہے اسی طریقے سے ابو طالب کا جماعت بھی اس آگ کی جوتی سے کھو لے گا تو پتہ یہ چلا کہ ابو طالب کی نیکیوں کا جو بدلہ تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو نہیں دیں گے کیونکہ اسلام اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا ایمان سے محروم نہ گئے تھے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا زمین اے بابو سنو ایزر سنو ارے ایزر غور سے سنو بھائی بات مت کرو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اتنی بلی بلی زمین کو پیدا کیا اس کو دیکھ کر کہ تم نصیت اوری برد نہیں پکڑتے ہو اور اس کے بعد جو دوسری آیتِ کریمہ پڑھی گئی آخری آیتِ کریمہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اور ہار بیان کیا ہے کیا بیان کیا قیامت کا جب ہونناک جن ہوگا خطرناک جن ہوگا کوئی کسی کا پرسانہ ہار نہیں ہوگا ہر آدمی پریشان ہوگا ہر آدمی پریشان ہوگا تو جو چھوٹے درجے کے لوگ دنیا کے اندر تھے بڑے بڑے لیڈروں کے پیسے بھاگا کرتے تھے دنیا کے اندر اور بڑے بڑے لوگوں کی تقدیت کیا کرتے تھے اور اس کی بات کو مان کر کے اچناب کے خلاف جد و جہت کرتے تھے کوشش کرتے تھے اور ان بڑوں کی باتوں کو سن کر کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے وہ ان کی باتوں کو سن کر کے کفری کے حارت پر انہوں نے زندگی گزار دی تو جب قیامت کا ہونناک جن ہوگا قیامت کا ہونناک خطرناک جن ہوگا تو چھوٹے چھوٹے درجے کے لوگ بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے اوضا کر کے ان سے کہیں گے کہ بھئی دنیا میں تمہارا ہم نے اتبا کیا تھا تمہارے ہم نے تقدیر کی تھی تمہارے ہم نے بات مانی تھی تمہارے پیچھے پیچھے ہم چڑے تھے اور تم تمہاری بات ہم نے مانی تھی یہاں ہونناک منظر ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے دوزک کے عذاب سے بچانے کے لیے تم میرے لیے کیا کوشش کر سکتے ہو تو میرے لیے کوشش کرو جب دنیا میں ہم نے تمہارا اتبا کیا تمہاری پیروی کی تمہاری تقدیر کی تمہارے پیچھے پیچھے چلے تم جو ہے جو کہتے تھے وہی سنتے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلنے کے وجہ سے ہم ایمان سے محروم رہے آج یہاں عذاب سے بچانے والی کون سی چیز ہے آپ بتاؤ تو وہ لوگ کہیں گے بھائی ہم ہی ہدایت پر نہیں تھے تو تم کو ہم کیا ہدایت کے راستہ بتاتے ہم تو خود درارت و گمراہی کے راستے میں بھتک رہے تھے ہم خود عذاب کے اندر مبتنا ہیں تو ہم تم کو کیا عذاب سے بچائیں گے تو یہاں دنیا کے اندر ہماری دوستی ہماری قربت ہمارا تعلق یہ سب جو ہے یہ سب کیا ہے یہ یہ سب صرف دکھاوے کی چیز ہے دنیا کے اندر دوست دوست کے لیے جان قربان کرتا ہے دوست دوست کے پیچھے چلتا ہے یہ دنیا کے تعلقات دنیا میں ہی رہ جائیں گے یہ دوستیاں دنیا میں رہ جائیں گی اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے قسمیں کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی وہاں صرف ایمان کام آنے وعدہ ہے اگر ہمارا یہاں دنیا کے اندر ایمان ہے تو قیامت کے جن ایمان ہی کام آئے گا کوئی بڑا چودری کوئی بڑا لیڈر کوئی بڑا جو ہے قوم کا سردار وہاں کام آنے والا نہیں کیوں نہیں کام آئے گا خود وہ پرشان ہوگا اس کے پاس خود بچنے کی کوئی تدبیر کوئی کوشش نہیں ہوگی اور وہ تو یہ تمنہ کریں گے کہ اگر زمین آسمان کے درمیان جو خدا ہے اس کے درمیان سونا چاندی بھر کر کے بھی اگر کوئی دے کرچے نجات اگر کسی کو مننے کی کوئی امید ہو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا لیکن وہاں سونا چاندی پیسہ درہم دینار کچھ بھی کام آنے والا نہیں وہاں صرف کھرا ایمان کام آئے گا کھوٹا ایمان نہیں کھرا ایمان کام آئے گا اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو آمال کیوں ہوں گے ان آمال کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر ہمیں کامیابی ملے گی اور اگر ہم نے دنیا کے اندر نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تحوید کا انکار کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا زید اور سرکشی پر انات پر حسد پر قائم رہے نبیوں کے ہم مخارفت کرتے رہے نبیوں کے نائوہ دین کی مخارفت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی مخارفت کرتے رہے پھر قیامت کے دین کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ نبی بھی کسی کافر کے کام نہیں آئیں گے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق نہیں دیں گے جب ظاہر بات ہے نبی کو شفاعت کا حق نہیں دیں گے جو روح زمین پر سب سے زیادہ مقبول اور محبوب بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول بندہ ہے جب اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کافر کے سفارش کر سکیں تو عام آدمیوں کا وہاں کیا ہے وہاں عام آدمیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس لئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ہار بیان کیا اور یہ اس لئے بیان کیا کہ کر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کافروں نے نبیوں کو وارنگ دی کیا؟ کہ اگر تم ایمان سے نہیں پھرے یعنی ہمارے آبا و اجازت کے دین میں نہیں آئے اور ہمارے دین کا اتباہ تم نے نہیں کیا تو تم کو ہم اپنے سرزمین سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتمنان کے لئے وہی کے ذریعے بتایا تھا کہ نبی آپ گھبراؤ مت پریچان مت ہو یہی کمبخت لوگ ظالم لوگ حداق اور برباد کیا جائیں گے اور پھر عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ بہتاوہ خون بہتاوہ پیب قیامت کے دن کو پینے کیلئے دیا جائے گا جب وہ پیے گا تو دونوں ہونٹ اس پیب اور خون کی تفش کی وجہ سے گر کر کے نیچے زمین پر گر جائیں گے اور پیٹ کے اندر جب اس کو وہ خون اور پیب پیے گا تو اس گرمی کی وجہ سے پیٹ کے اندر کی او جڑی بھوٹی سب پخان اگر آسل نکل کر کے باہر آ جائے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آج جو میں نے آکے پڑھی ان آیتوں میں اللہ تعالی نے کافروں کے آمار جو دنیا میں انہوں نے نیک کام کیے ہوں گے اس کے بارے میں مثال کے ذریعے اللہ تعالی نے بات کو سمجھائی کہ ان کے آمار کا حیثیت ایسی ہوگی جیسا راک کا دھیر ہواوں کے ذریعے سے اڑ جاتا ہے راک کا دھیر اسی طریقے سے قیامت کے ان کے آمار بھی اڑ جائیں گے ان کے آمار کی کوئی وقت نہیں ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کوئی وزن نہیں ہوگا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے ایمان عطا فرمایا ہے اس ایمان پہ ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے ایمان سے بلکر کوئی دولت نہیں اگر ہم آمار میں کمزور ہو گئے تو اللہ تعالی ان آمار کی کمزوری کے باوجود بھی اللہ تعالی بخشیں گے لیکن اگر نوز باللہ سمبہ نوز باللہ ایمان کے دولت سے ہی ہم محروم ہو گئے تو پھر اللہ تعالی یہاں ہماری بخشیں نہیں ہوگی مغفرت نہیں ہوگی اور ایمان کے قدر و قیمت ہم سے تو ہوت نہیں چکتی لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ایمان کے لئے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی جنہوں نے ایمان کے حفاظت کے لئے آگ کے انگارے میں گھسنا پسند کیا تفکیوی ریٹ پر ان کو رکھا گیا چھاتی پر پتھر کی چٹان رکھی گئی ان کو کولوں سے مارا گیا ان کی چملیاں وہ دھیل دی گئی ان سے پوچھئے ایمان کے قدر و قیمت کیا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر عذا کرنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تُو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اس ایمان کو آخری وقت تک رکھنا ایمان سے محروم نہ کرنا آخری وقت تک ایمان پر قائم رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان قابل نصیب فرمائے کفر سے شرک سے نفاق سے بدنیت کی بدخلاصی ہم سب کی حفاظت فرمائے سبحان اللہ یو بحمدہی سبحانک اللہ یو بحمدہی کونشہ اللہ